اسلام علیکم ویورس آپ کی اپنی کچن لذت میں آپ کا بہت استقبال ہے آج ہم یہاں بنا رہے ہیں آڑوں کا جیم یہ پیچ جیم ہے بلکل ایک نئے طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے جب بھی پھل آتے ہیں گھروں میں سارے کھائے نہیں جاتے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پھلوں کا مزہ جو ہے ہمیں زیادہ کھٹا لگتا ہے یا زیادہ میٹھا لگتا ہے تو ایسے تمام پھلوں سے بنایا کریے آپ جیم تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے جیم اور کیسے کیسے اس کا پورا پروسس ہوتا ہے کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں چلیے کچھ لذت کی طرف بناتے ہیں پیچ جیم ویورس یہاں پیچ کی جیم بنانے کے لیے دیکھیں میں نے یہاں پر آدھا کلو پیچ لیے ہیں اور اس کی سکین کو مجھے نکالنا ہے دیکھیں ایک یہاں پر میں نکال چکی ہوں باقی کی ہم سکین اس کی بہت ہی تھن سکین ہم اس کی نکالیں گے تو چلیے اس کی سکین ہم نکالتے ہیں پہلے آرون کو پیل کرنے کے بعد اس کا چھلکا ہوتانے کے بعد ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے دیکھیں ابھی ہم ایک پین رکھ دیا ہے گیس کے اوپر اور اس میں ہم نے یہ تمام پیسز آرون کے ڈال دیئے ہیں گیس کو آن کر دیا ہے اور آہم اس میں لیمن جوز ملا رہے ہیں لیمن جوز میں ہوتا ہے پیکٹین اس کے جاسے یہ جیلی بہت اچھی بنے گی لیکن لیمن جوز کے ساتھ اس میں ریلیز ہونا شروع ہو گیا آرون کا رس اس کو کچھ دیر سٹر کریں گے تاکہ جوز اور زیادہ ریلیز ہو جائے اور اسے ہم میڈیم تو ہائی پلیم پہ رکھیں گے ویور سے اس میں ون لیمن جوز ڈالنا ہے ایک آرڈنگ تو سائز آف یور پیچز زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں دیکھیں اچھی طریقے سے نرم ہو گئے ہیں اس کو کچھ دیر اور چلائیں گے ہم تاکہ یہ سافٹ ہو جائے اچھی طریقے سے دیکھیں اب ہم اسے میش کریں گے چیم میں کچھ تھوڑے بہت اس کے کرنچ رہ جاتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کرنچ پسند ہے تو زیادہ چھوڑیے اور اگر پسند نہیں ہے تو پورا بھی آپ اس کو میش کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں پر تھوڑے سی چنک رہنے دیں گے اس کو اسی طریقے سے میش کرنا ہے یا تو آپ اسپون کی مدد سے کریے اس کو جو ہے گرائنڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ نہیں بنانا لیکن ہم اس میں شوگر شامل کریں گی دیکھیں آڑو دو طرح کے آتے ہیں ایک کھٹے ہوتے ہیں اور ایک میٹھے ہوتے ہیں اگر آپ کے آڑو میٹھے ہیں تو شکر کم ڈالیے اگر زیادہ کھٹے ہیں تو شکر زیادہ جائے گی ہمارے آڑو بھی کچھ ہلکے سے کھٹے ہیں 3 تیبل سپون ہم نے ڈالے ہیں بھر کے 4 تیبل سپون ڈال دیا ہے اب فلیم کو ہم میڈیم کریں گے تاکہ اچھا سا شیرہ بن جائے اس کا شکر کا اس میں پانی نہیں جائے گا ایک بات کو یاد رکھیں پانی بالکل نہیں ڈالنا ہے اس میں آڑو کے جوس میں اور شکر کے پانی میں ہی یہ اچھے طریقے سے بن جائے گا دیکھیں اس میں بہت اچھا شیرہ بن چکا ہے اب ہم شیرے میں پکائیں گے پھل کو اس میں شکر کی اور ضرورت ہے اس لئے 2 تیبل سپون ہم اس میں ملا رہے ہیں دیکھیں یہ سکوپ ہے اس سے ہم ڈال رہے ہیں پہلے تین ڈال چکے ہیں اور ابھی دو ہم نے اور ڈال دیئے ہیں وہی سکوپ ہے جو کہ پروٹین پاوڈر میں آتا ہے باٹل میں اس کے ساتھ شکر ڈالنے کے بعد ہم اسے پندرہ سے بیس منٹ تک پکاتے رہیں گے میڈیم لو فیلم پر ہم اس کو پکائیں گے ابھی دیکھیں یہ جیم بن کے تیار ہے آڑو کا جیم ہے دیکھیں اس طریقے سے گرنا چاہیے رننگ پوزیشن میں نہیں ہوئی ہے دیکھیں اب یہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ لیجے ٹیکسچر اس کا دیکھیں آڑو جیم بن کر تیار ہے یہاں پر بریٹ پر لگا کے بھی کھا سکتے ہیں بریٹ پاس کے لیے بھی ایک اچھا آپشن ہے اور یہ ہاں آپ اس کو ڈینر میں بھی لے سکتے ہیں اور آپ جو ہے لنچ میں بھی اس کو لے سکتے ہیں چٹنی کی طور پر روٹی کو رول کر کے اندر لگائیے بچوں کو بھوک کے ٹائم کھانے دیجئے یہ ہر طریقے سے بہت لذیذ ہے اور بسکٹ سینڈوچ بھی بنا سکتے ہیں میں بھی آپ کو بنا کے بتاؤں گی دیکھیں اس طریقے سے میری بسکٹ لیجے دیکھیں بیورس یہ سینڈوچ بنا دیا ہے ہم نے یہاں پر ہمارے ساتھ میں جیم بن کے تیار ہے اس میں کوئی پریزرویٹیو نہیں ہے جو شگر ہم نے اس میں استعمال کی ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے پھل ہم نے بالکل تازہ لیے ہیں اکثر جو ہے مارکٹ میں جو جیم ملتے ہیں اس میں ہر طریقے کے پھل کو ڈال دیا جاتا ہے تو اسے بنائیے پوری کانفیڈنس کے ساتھ اور اسے استعمال کیجئے امید ہے یہ ریسیپی بھی آپ کو پسند آئے گی جیسی کیچن لذت کی ہر ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے نئی نئی ریسیپی اس کے لئے کیچن لذت کو ضرور یاد رکھئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں السلام علیکم موسیقی